اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں شاکر حسین آپ کا فیزکس ٹیچر ڈیر سوڈنٹس اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر چار فورسز کا گھوانے کا اثر اس کے ایک لونگ کوشن جس کو بے قائدہ شکل کے پتلے پرت کا سینٹر آف گریوٹی معلوم کرنا کہتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اسے سمجھنے کے لیے آئیے جلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف ڈیر سوڈنٹس اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ باقائدہ شکل کے جو اتحام ہوتے ہیں ان کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتا ہے اور سینٹر آف گریوٹی بزاتے خود کس کو کہتے ہیں اور سوڈنٹس اگر ہمارے پاس ایک ایسی شکل ہو جو کہ باقائدہ شکل نہیں ہے بلکہ ایک irregular سی بے قائدہ سی شکل ہے تو اس کے اگر آپ نے سینٹر آف گریوٹی معلوم کرنا ہے تو وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں ایک تجربہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ آپ کی بک کا ایک لانگ کوشن بھی ہے کہ کسی بے قائدہ شکل کے پتلے پرت کا سینٹر آف گریوٹی معلوم کریں اس کے لیے ایک تجربہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کی شکل بھی بنانی ہوتی ہے تو سوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے ٹاپک لکھا ہے ایک بے قائدہ شکل کے پتلے پرت کا سینٹر آف گریوٹی بے قائدہ شکل کا کیا مطلب ہوتا ہے بے قائدہ شکل کا مطلب ہوتا ہے irregular shape ایک ایسی شکل جو کوئی خاص شکل نہ ہو ٹیڑی میڑی شکل ہو سکتی ہے کچھ بھی شکل ہو سکتی ہے پتلے پرت مطلب اس کی جو surface ہے یعنی کہ وہ thin sheet ہو جیسے آپ کی بک کا جو گتہ ہے اوپر والا جو main جو آپ کا fold ہوتا ہے وہ سوڈنٹس ایک پتلے پرت ہے ٹھیک ہے اور اس کا center آف گریوٹی آپ نے ملوم کرنا ہے تو اس کو کیسے ملوم کیا جا سکتا ہے اس کو ہم آج ایک تجربے سے سمجھیں گے لیکن ایک بے قائدہ شکل کے پتلے پرت کا center آف گریوٹی ملوم کرنے سے پہلے ہم ایک اور چیز کا concept سمجھتے ہیں وہ چیز کیا ہے وہ ہے سوڈنٹس پلم لائن پلم لائن کیا ہوتی ہے پلم لائن سوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو mystery یعنی کہ راج وغیرہ جو ہوتے ہیں سوڈنٹس ان کا ایک کام ہوتا ہے ان کے پاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک دوری سے منسلک ہوتی ہے یعنی کہ اس میں ایک سخت قسم کا ایک strong ایک دھاگہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا ایک گولہ بندہ ہوتا ہے میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم اگر بنائیں تو یہ ایک میں نے دھاگہ بنا دیا یہ دوری ہو سکتی ہے کوئی یہ سخت یعنی کہ strong ایک دوری ہے اور اس کے نیچے ایک دھاتی یعنی کہ پیتل کا عام طور پر ایک لوہے کا گولہ attach کر دیا جاتا ہے منسلک کر دیا جاتا ہے اور اس کو سوڈنٹم نام دیتے ہیں پلم لائن کا تو پلم لائن کیا ہوتی ہے میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے یہ ایک short question بھی ہوتا ہے کہ پلم لائن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پلم لائن کی مدد سے center of gravity کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے تو پلم لائن کیا ہوتی ہے اس کے ایک میں نے بقاعدہ جو شکل ہے وہ یہاں بنائی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دھاگہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک دھاتی گولہ لٹکایا ہوگا ہے آپ دیکھئے پلم لائن ایک چھوٹے سے دھاتی گولے پر مشتمل ہوتا ہے جسے ایک ڈوری سے لٹکایا جاتا ہے جب پلم لائن کو ازادانہ لٹکایا جاتا ہے تو یہ اپنے وزن کے باعث جو کہ امودن نیچے کی جانب عمل کرتا ہے امودی سمت میں ٹھہر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سٹوڈنٹس اس شکل کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بھی بینیں بنائیے تو یہ بالکل اپنی امودی سمت میں ٹھہر جاتا ہے آپ اس کو ایسے چھوڑیں گے نا یہ بالکل سیدھا ورٹیکل ٹھیک ہے امودی سمت میں ٹھہر جائے گا اس صورت میں گولے کا سینٹر آف گریوٹی لٹکائے جانے والے پوائنٹ کے بالکل نیچے ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے یہاں بالکل اس پوائنٹ پر ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ وہ والا پوائنٹ ہے جہاں پر اس کا کیا ہوگا پلم لائن کو ہم نے استعمال کرنا ہے اصل میں تو پلم لائن کی مدد سے ہم بے قاعدہ شکل کا سینٹر آف گریوٹی کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کے لیے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایک جو گتہ ہے آپ سمجھ لیں کوئی آپ نے کوئی بھی تھوڑا سا موٹا گتہ آپ نے لیا اور اس کو ایک ارریگولر بے قاعدہ سی شکل میں آپ نے اس کو کاٹ لیا ٹھیک ہے عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوپی نوٹ بک کا جو اوپر والا پیج ہوتا ہے وہ ایک سخت گتہ ہوتا ہے اور وہ عام طور پر ایک مستطیل شکل کا ہوتا ہے آپ اس کو کینچی سے وہ تو نہیں آپ کوئی اور لے لیں آپ ایک گتہ لیں اور اس کو مختلف طرح سے کار دیں یعنی کہ اس کی کوئی خاص شکل نہ ہو ارریگولر سی شکل ہو جیسے میں نے یہاں بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ایسی شکل ہے جس کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے کیا کہیں گے اس کو آپ مستطیل کہیں گے اس کو آپ مربع کہیں گے اس کو آپ ایک دائرہ یعنی کہ سرکل کہیں گے نہیں اس کی کوئی شیپ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ارریگولر سی شیپ ہے ٹھیک ہے بے قاعدہ شکل ہے ایسی آپ نے اس کو کار لیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے فرض کر لیتے ہیں میں نے یہ کار لیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے کوئی سے تین کورنر پر کوئی سے تین پوائنٹس پر آپ نے سراخ کر لینے جیسے دیکھئے گا یہاں تین پوائنٹس ہیں یہ اے اور یہ بی اور یہ سی تو یہ تین پوائنٹس آپ کو یہ جو ریڈ ریڈ سرکل آپ کو نظر آرہے ہیں یہ اصل میں سراخ ہیں یہ آپ نے تین سراخ کر لیے تین مختلف جگہوں پر ٹھیک ہے اب سرنٹس اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ایک دیوار کے ساتھ ایک کیل لگانا ہے اور اس کیل کے ساتھ آپ نے اس اس کارڈ بورڈ کو اس گتے کو آپ نے لٹکانا ہے اور یاد رہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آزادانہ ایسے لٹک سکے یہ نوگے فکسی ہو جائے آپ نے اس کو ایسے چھڑا تو یہ آزادانہ ایسے گھوم سکے موف کر سکے اور جب یہ ریلیکس ہو جائے گا ایک جگہ پر روک جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اے پر اس کو لٹکایا اور یہاں اس کیل کے ساتھ آپ نے یہ جو پلم لائن ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں باندنا ہے اور یہاں جب آپ باندیں گے تو پلم لائن بلکل سیدھی ایک لائن میں ایسے رک جائے گی ٹھیک ہے ایک عمودی لائن میں رک جائے گی اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ایک سکیل لینا ہے اور سکیل کی مدد سے وہ جو پلم لائن ہے اس کے بلکل اوپر یا بلکل ساتھ آپ نے ایک سیدھی لائن درا کر دی ایک سیدھی لائن آپ نے اپنی وہ پینسل کی مدد سے آپ نے یہاں لگا دینی ہے اس کارڈ بورڈ کے اوپر اب آپ کے پاس وہ لائن آگئی اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے سوڈنٹس جب آپ اے پوائنٹ پر یہ کام کر چکی ہوں گے آپ نے اس کارڈ بورڈ کو نکالنا ہے اور پھر بی پوائنٹ پر اس کو لٹکا دیں اب جب آپ اس کو بی پوائنٹ پر لٹکائیں گے تو جب بی پوائنٹ پر آپ لٹکائیں گے سوڈنٹس تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ریلیکس ہو جائے گا پھر آپ نے پلم لائن وہاں لگانی ہے اور پھر ایسی ہی ایک بلکل سیدھی لائن آپ نے ڈرا کر دینی ہے جیسے میں نے یہاں ڈرا کی تو یہ آپ کو ڈوٹڈ لائن ایک نظر آ رہی تھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلے والی اے والی لائن ہے یہ بی پر جو لائن بن رہی ہے وہ لائن اس کو ایک پوائنٹ پر کٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر جہاں پر یہ کٹ کر رہی ہے یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پوائنٹ جی ہے اس کو نام رکھ دیتے ہیں اب اصل میں یہ پوائنٹ وہ والا پوائنٹ ہوگا جو کہ سینٹر آف گریوٹی ہوگا لیکن ابھی تسلیح نہیں ہوئی ہماری ابھی ہم کیا گام کریں گے ابھی یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے سی اس کے ساتھ بھی ہم اس کو لٹکائیں تو دیکھئے گا جب آپ اس کو یہاں سے ایسے سی پر لٹکائیں گے سی پر لٹکانے کے بعد جیسی ہی رک جائے آپ نے پلم لائن لگانی ہے اس کیل کے ساتھ تو پلم لائن کے ساتھ بلکل آپ نے سیدھی ایک لائن درا کر دی نہیں میں نے یہاں جیسے یہ ڈوٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈوٹڈ لائن میں نے درا کی اور آپ دیکھیں گے سوڈنٹس جو تیسری لائن آپ نے درا کی ہے یہ تیسری لائن بھی اسی پوائنٹ پر کٹ کر رہی ہے اس پہلے والی اے والی لائن کو جہاں بی والی لائن نے کٹ کیا تھا تو یہ اب کنفرم ہو گیا کہ وہ پوائنٹ جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو کٹ کیا ہے وہ ان کا کیا ہے سینٹر آف گریوٹی ہے یہ سوڈنٹس ہمارے پاس ایک طریقہ تھا جس کی مدد سے سوڈنٹس ہم کسی بے قائدہ شکل کی پتلے پرت کا سینٹر آف گریوٹی معلوم کر سکتے ہیں یہ تجربہ سوڈنٹس آپ کی بک پہ بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے اور یہ آپ نے سارا یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ وضاحت میں لکھنا ہے اور یہ شکل بھی ساتھ بنانی ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ لانگ کوئشن مکمل ہو جائے گی اس کے بلکل فوراں بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے سوڈنٹ وہ ہے کپل کا کپل کیا ہوتا ہے سوڈنٹس کپل کا تو سب کو پتا ہوگا کپل کہتے ہیں جوڑے کو ٹھیک ہے اب یہاں کپل سے کیا مراد ہے فیزکس پہ جوڑے کا کیا کام آ گیا تو یہاں سوڈنٹس فورسز کے جوڑے کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے جو سٹیرنگ ویل ہے اس کو سوڈنٹس موڑ کٹنے کے لیے دونوں آتوں سے ہمیں ایک فورس لگاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں آت سے اگر ہم اس کو دھکیل رہے ہیں تو بائیں آت سے ہم اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک طرف سے ہم اس کو فورس لگا رہے ہیں اوپر کی طرف اور دوسری طرف سے ہم فورس لگا رہے ہیں نیچے کی طرف یا آپ یوں کہہ لیں ایک طرف سے آپ اس کو فورس لگا رہے ہیں away from you آپ سے دوسری طرف اور دوسری آت سے آپ اس کو فورس لگا لیں آپ اپنی طرف اب یہاں پر آپ اس کو دونوں آتوں سے دو فورس لگا رہے ہیں ایک دائیں ہاتھ سے اور ایک بائیں ہاتھ سے اب یہ دو فورسز کا یہ جوڑا بن گیا اس کو کپل کہیں گے ٹھیک ہے سٹیرنٹس اب سٹیرنگ ویل کے کیس میں کپل استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ چلے فرض کر لیتے ہیں آپ سائیکل سلا رہے ہیں تو سائیکل میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے موڑ کاٹ رہے ہیں تو آپ ہینڈل کو کیا کرتے ہیں آپ ہینڈل کو ایک طرف موڑتے ہیں اصل میں آپ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ دائیں آج سے اس کو دکیل رہے ہوتے ہیں اور بائیں آج سے کھیسے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ وہاں پر بھی کپل لگاتے ہیں تو وہ جو کپل ہے یعنی دو فورسز جو آپ لگاتے ہیں یہ دونوں فورسز اصل میں کیا کہلاتی ہیں یہ کپل کہلاتی ہیں اور اس کے علاوہ سٹیرنٹس ایک بہت آسان مثال جو آپ کی بک نے بھی ڈسکس کی ہے وہ ہے ایک ڈبل آرم سپینر کی اور اسی کو لے کر ہم چلیں گے اس کو ایکسپلین کریں گے اس ٹاپک کو ڈبل آرم سپینر عام طور پر کسی نٹ کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ڈبل آرم سپینر کی ایک ڈائیگرام بناتا ہوں تو ڈبل آرم سپینر جو ہے سٹوڈنٹس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ڈبل آرم سپینر کی ایک سادہ سی شکل بنائی ہے اس کی جو ایک بہترین شکل ہے وہ آپ اپنی بک کی ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سٹوڈنٹس یہ جو ڈبل آرم سپینر ہے آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ اس کے ایک پوائنٹ پر اس طرح سے فورس لگاتے ہیں ایف اور دوسرے پوائنٹ پر آپ اس طرح فورس لگاتے ہیں یعنی کہ جس سمت میں آپ نے یہ فورس لگائی ہے اسی سمت میں یعنی کہ پیرلل میں لیکن آپ اپنی طرف دوسری طرف سے فورس لگاتے ہیں اس کو میں کوئی نام دے دیتا ہوں فرز کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ ہے اے یہ پوائنٹ ہے بی اور یہ جو ان کا سینٹرل پوائنٹ ہے اس کو نام دے دیتے ہیں او کا ٹھیک ہے آپ فرنٹس کپل کیسے کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس او اے کو فرز کر لیں یہ او اے ہے آپ یہاں پر فورس لگا رہے ہیں کپل کو ہم نے پڑا یہاں پر آپ فورس لگا رہے ہیں اور یہ اس کا ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا فاصلہ ہے عمودی فاصلہ جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں جس کو آپ مومنٹ آرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو کپل ہوگا سوڈنٹس ہے اس جو بائنے طرف جو آپ فورس لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے کپل آ جائے گا یعنی کہ اس کو وجہ سے جو ٹارک آئے گا اے ٹھیک ہے او اے کیا چیز ہے او اے یہ فاصلہ ہے ان کا عمودی فاصلہ ایف جہاں پر لگ رہی ہے یعنی کہ جس پوائنٹ پر فورس لگ رہی ہوتی تھی اس کو ہم کیا نام دیتے تھے لائن آف ایکشن آف فورس اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے گردیے جسم روٹیٹ کر رہے تو یہ ہے ایکسیز آف روٹیشن ایکسیز آف روٹیشن اور لائن آف ایکشن آف فورس کے درمیان عمودی فاصلہ کو ہم نام دیتے تھے مومنٹ آرم کا اور فورس اور مومنٹ آرم کا جو حاصلے ضرب ہوتا تھا اس کو ہم ٹارک کہتے تھے تو اس فورس کی وجہ سے جو ٹارک پیدا ہوا ہے وہ میں نے لکھ دیا ایف کراس او اے اب سٹوڈنٹ سے یہ ٹارک اس کو کدھر گمار ہے اگر میں ایسے کروں اس کو یوں گمار ہے تو یہ اس کو اس سمت میں گمار ہے اب یہ کونسی ڈریکشن ہے یہ سٹوڈنٹس ہے انٹی کلوک وائز ڈریکشن کونسی ڈریکشن ہے انٹی کلوک وائز اب یہاں دیکھیں سٹوڈنٹس اب یہ جو ہے یہ بھی اس کو گمار ہے یہ جب آپ اس پر فورس لائیں گے یہ اس کو کدھر گمائے گئے ہوں یہ کونسی ڈریکشن ہے یہ کونسی سمت ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی انٹی کلوک وائز نہیں ہے یعنی کہ اس فورس سے بھی آپ اس کو انٹی کلوک وائز ہی گمار ہے اور اس فورسے بھی آپ اس کو انٹی کلوک وائز یعنی کہ دونوں فورسز سے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں انٹی کلوک وائز ہی گمہ رہے ہیں تو دونوں جو ٹارک ہے اس فورس کی وجہ سے اور اس فورس کی وجہ سے دونوں جو ٹارک ہیں وہ جمع ہو جائیں گے ان کا ایفیکٹ ایک دوسرے کو انہانس کرے گا ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا دونوں جمع ہو جائیں گے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں جمع ایف کروس او بی اب یہ فاصلہ ہے ان کے درمیان میں یہ والا ٹھیک ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں ہے کپل کیا چیز ہے یہ کپل یا اس کو کہتنے ہیں کپل فورسز کی وجہ سے ٹورک تو کپل ہمارے پاس یہاں دیکھیں ان دونوں میں سے کومن کیا آ رہا ہے فورس کومن آ رہی ہے تو فورس کومن آ گی اب بریکٹ میں بچ کیا ہمارے پاس او اے جمع او بی اگر آپ اس شکل کو دیکھیں تو یہاں او اے جمع او بی یہ کیا چیز ہے یہ اے بی کے برابر نہیں ہے او اے جمع کرے اور او بی تو ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ برابر آ جائے گا اے بی کے تو یہاں میں پھر لیکھ سکتا ہوں ایف انٹو اے بی یا اس کو ہم یوں بھی لیکھ سکتے ہیں ایف کراس اے بی اب یہاں سے سوڈنٹس آپ کو کپل نکالنے کا فارمولا پتا چل گیا اب کپل جب آپ نے نکالنا ہو تو کپل نکالنے کے لیے یاد رکھئے گا دو فورسز ہوں گی اور ان دونوں فورسز میں سے ہم ایک سنگل فورس لیں گے اور ان دونوں فورسز کے درمیان میں جو عمودی فاصلہ ہے وہ فاصلہ لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہ فورس ہے اور ایک یہ فورس ہے تو یہ سنگل فورس ہم لیں گے کوئی ایک لے لیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ یہ والا یہ ٹوٹل فاصلہ ہم نے لینا ہے یہ نمیریکل میں بھی ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہ بات بھولنی نہیں ہے سوڈنٹس تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم کپل کو ڈیفائن کر سکیں کپل کی ڈیفنیشن کیا ہوگی اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی unlike parallel forces جو کے مقدار میں مساوی یعنی کہ دونوں کی مقدار کیا ہو ایک جیسی ہو ایک جتنی ہو جو کے مقدار میں مساوی لیکن ایک لائن میں نہ ہوں وہ کیا پیدا کرتی ہے وہ کپل پیدا کرتی ہے کپل پیدا کرتی ہے یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے کپل کی ڈیفنیشن ٹھیک ہے اور اس کی وضاحت میں نے یہ آپ کے سامنے کر دی ہے تو دو unlike parallel forces آپ کو یاد ہے کون سے ہوتی تھی سٹوڈنٹس دو unlike parallel forces وہ forces ہوتی تھی جو ایک دوسرے کے parallel تو ہوں لیکن اس کی سمت کیا ہو مخالف سمت ہو ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں یہاں ایک force اوپر کی طرف ہے تو دوسری force نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ہیں parallel forces ہیں لیکن یہ unlike parallel forces ہیں اور unlike اس وجہ سے ان کی سمت مخالف ہے ٹھیک ہے تو دیفنیشن دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں دو unlike parallel forces جو کہ مقدار میں مساوی تو میں نے یہاں پہلے آپ بتا دیا تھا کہ دونوں کی مقدار کیا ہو ایک جتنی ہو ٹھیک ہے مقدار میں مساوی لیکن ایک لائن میں نہ ہو کپل پیدا کرتی یہ کپل کی دیفنیشن ہے اب اس کے علاوہ students کپل جو ہے آپ جب بائسکل چلاتے ہیں تو بائسکل چلاتے ہیں وقت جب آپ pedaling کرتے ہیں pedals کو چلاتے ہیں آپ دکیلتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کپل لگا رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو آپ کی book نے ایک side information کے طور پر بیان کیا ہے اور اس میں لکھا ہے دیکھئے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کیا آپ جانتے ہیں اب اس پہ کیا بات آپ جانتے ہیں آپ کی information کے لئے بات دی گئی ہے کہ ایک سائیکلسٹ بائسکل کے pedals کو دکیلتا ہے جب کوئی سائیکلسٹ سائیکل کو چلاتا ہے تو وہ pedals کو دکیلتا ہے اپنے پاؤں سے اس طرح pedals پر ایک کپل عمل کرتا ہے جو دندانے دار ویل کو گھوماتا ہے ٹھیک ہے جی وہ جو pedal آپ مار رہے ہوتے ہیں students pedaling کر رہے ہوتے ہیں تو جو دندانے دار ویل جو pedals کے بالکل ساتھ attach ہوتا ہے اس کو گھوماتے ہیں اصل میں آپ تو وہ کپل جو آپ لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس دندانے دار ویل کو گھوماتا ہے اور دندانے دار ویل جب گھومتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چین منسلک ہوتی ہے وہ چین سٹوڈنٹس پیچھے جو پچھلے والا ٹائر ہے اس کے ساتھ جا کے جڑتی ہے اب آپ تو اصل میں اس دندانے دار ویل کو گھوماتے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو چین وہ گھومنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پچھلا پئی ہے اس سائیکل کا وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آپ کی پوری جو سائیکل ہے وہ موف کرنا شروع کر دیتی ہے پھر یہاں لکھا ہوا ہے یہ ایک چین سے منسلک بائسکل کے پچھلے پئیے کو گھوماتا ہے دیکھئے کپل آپ کہاں استعمال کر movements آپ کو پتہ ہونا چاہیے daily life میں کپل استعمال ہوتا ہے سائیکل چلاتے ہیں آپ پیڈل جب آپ مار رہے ہیں پیڈلنگ کر رہے ہیں تب بھی کپل استعمال کر رہے ہیں آپ موڑ کاٹ رہے ہیں ہینڈل کو استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ کپل استعمال کر رہے ہیں تو یہ تھا کپل کا ٹاپک ڈیئر سوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نے ایک تو بے قائدہ شکل کے پتلے پرت کا سینٹر آف گریوٹی نکالنا سکھا اور ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ کپل کیا ہوتا ہے اور سوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر میں جلد ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ